موسیقی اب آگے سنیے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر اس وقت میں اڑتالیس پڑھنے لگا ہوں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات اللہ کریم فرماتا ہے اس دن زمین بدل دی جائے گی ایک دوسری قسم کی زمین سے یاد کرو اس دن کو یاد کرو اس دن کو رب فرماتا ہے کبھی یاد تو کیا کرو اس دن کو جس دن زمین یہ والی نہیں ہوگی ایک اور زمین ہوگی ہم تو کبھی قیامت کو یاد ہی نہیں کرتے نا وہ رب ادھر قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے یاد کیا کرو قیامت کے دن کو یاد کیا کرو کتنا خوفناک ہوگا وہ دن کتنا ہولناک ہوگا وہ دن اس دن کیا قہر ہوگا کیا قہر ہوگا اللہ کریم فرماتا ہے زمین بھی اور ہوگی وَسَّمَا وَاتُوْ آسمان بھی کچھ اور ہی ہوں گے اب اگر فرض کریں آسمان کا رنگ اگر سرخ ہو جائے تو ہر بندہ ڈر جاتا ہے کانپ جاتا ہے آسمان کا رنگ کیا جائے بولیے سرخ ہو جائے قیامت کے دن نہ چانے اس زمین کا رنگ کیا ہوگا اس آسمان کا رنگ کیا ہوگا یہاں مفسرین اکرام نے کچھ علمی بحث کی ہوئی ہے میں بڑی آسان کر کے آپ کو وہ سمجھا دوں بازوں نے کہا کہ زمین کا وصف بدل جائے گا بازوں نے کہا کہ زمین کی ذات بدل جائے گی دو چیزیں ہوگی نہ ایک ہو گیا وصف اور ایک ہو گئی ذات یعنی بازوں نے کہا زمین یہی ہوگی مگر اس کی کچھ صورتحال بدل جائے گی مثال کے طور پر یہ پلین ہو جائے گی یہ ہموار ہو جائے گی پہاڑی علاقہ کوئی نہیں ہوگا پتھریلی زمین کوئی نہیں ایک جیسی زمین ساری کی ساری زمین بولیے کیا ہوگی؟ ایک جیسی ہوگی ایک صورت تو یہ ہوگئی دوسری صورت یہ ہوگی یہ زمین ہی نہیں ہوگی وہ زمین کوئی اور ہوگی مثلاً چاندی کی زمین ہوگی آسمان کے بارے میں بعض مفسرین کرام نے کہا یا تو آسمان کا وصف بدلے گا یعنی آسمان یہی ہوگا لیکن اس آسمان کا وصف کو چھوڑ ہو جائے گا مثلاً اس کے اوپر تارے نہیں ہوں گے تاروں کے بغیر آسمان ہوگا بعضوں نے کہا کہ نہیں اس کی ذات ہی بدل جائے گی نفس سے ہی یہ بدل جائے گا آسمان نفس سے ہی بدل جائے گا ایک اور آسمان ہوگا بعض مفسرین کرام نے کہا کہ زمین ہوگی چاندی کی آسمان ہوگا سونے کا اب بعضوں نے یہ کہا کہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ درست ہیں جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا اس وقت زمین کا وصف بدلے گا آسمان کا وصف بدلے گا لیکن جب حساب کتاب ہو چکا ہوگا تو زمین آسمان کا وصف نہیں ذات بھی بدل جائے گی زمین آسمان کی ذات بھی بدل جائے گی کوئی اور زمین ہوگی کوئی اور آسمان ہوگا وہ زمین یہ والی زمین نہیں ہوگی جس پہ دنگا ریزی ہوتی ہے جس پہ قتل و غارتگری ہوتی ہے جس پہ زنا ہوتا ہے جس پہ بے حیائی ہوتی ہے جس میں رکس و سرور کی محفلیں شراب کی محفلیں سجتی ہیں یہ والی زمین نہیں ہوگی جس کے اوپر ظلم ہوتا ہے جس کے اوپر نائنصافی ہوتی ہے جس کے اوپر جھوٹ کا نظام قائم ہوتا ہے یہ زمین نہیں ہوگی وہ اور زمین ہوگی اور آسمان ہوگا اللہ کریم نے اب آگے جو لفظ بولے سنیئے وہ لفظ کیا ہیں وَبَرَضُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ ترجمہ سنیں گے تو آپ ہل کے رہ جائیں گے ایمان کو تازگی ملے گی ایمان کو جلا ملے گی وہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے اس دن سب کے سب حاضر ہو جائیں گے اللہ کے حضور میں یہ ریپیٹ کریں جملہ میرے ساتھ اس دن سب کے سب حاضر پیش ہو جائیں گے اللہ کے روبرو کیا ہو جائیں گے سب کے سب اللہ کے روبرو پیش ہو جائیں گے وَبَرَضُ لِلَّهِ اس دن سارے پیش ہو جائیں گے آج تو کچھ پیش ہوتے ہیں کچھ پیش کچھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کچھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر سستیاں آج چلتی رہتی ہیں غفلتیں آج چل رہی ہیں کچھ ستین تے کچھ جمعہ پڑھن آگئے ٹھیک ہے لیکن رب فرماتا ہے اس دن سارے اللہ کے روبرو پیش ہو جائیں گے حاضر ہو جائیں گے کس اللہ کے روبرو اللہ کریم نے یہاں اپنے لئے دو لفظ بولے اپنے لئے دو لفظ یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے اللہ کریم فرماتا ہے اس اللہ کے روبرو پیش ہو جائیں گے لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ وہ اللہ جو اکیلا ہے اور وہ اللہ جو قہار ہے اس رب کریم نے فرمایا میں غفار بھی ہوں میں میں رحمان بھی ہوں میں رحیم بھی ہوں میری رحمت ہر چیز پر وسیع بھی ہے میرا کرم ہر چیز پر ہاوی بھی ہے لیکن جب دن قیامت کا آیا تو اللہ کریم نے لفظ اپنے لئے جو استعمال کیا جو لفظ اپنے لئے پسند کیا وہ لفظ کیا تھا بولیے قہار ایک واحد اور ایک قہار یہ نہیں کہا اس دن سب کے سب اللہ کے روبرو پیش ہو جائیں گے اس اللہ کے روبرو پیش ہو جائیں گے جو اللہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے یہ نہیں کہا کہا اس اللہ کے روبرو پیش ہو جائیں گے جو اللہ واحد بھی ہے اور سارے نہیں بول دے پتہ نہیں وچ گال کی یہ چلیں چلیں کوئی بات نہیں کچھ لوگ دوب جاتے ہیں نا قرآن کی آیتوں کے اندر اتنا دوب جاتے ہیں زبان نہیں کھلتی پھر یہ بھی اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے ہر ایک کی تو میں عرض کر رہا ہوں واحد اور قہار یہ دو باتیں وہ رب فرماتا ہے قیامت کے دن میں رحمان ہوں گا رحیم بھی ہوں گا غفار بھی ہوں گا ستار بھی ہوں گا کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے عیبوں کے اوپر پردے ڈال دوں گا کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو بلا حساب و کتاب جنت اتا فرما دوں گا مگر کن کے لیے ان کے لیے جو میرے رسولوں کی پیروی کرنے والے ہیں جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں جو میری توحید کے اوپر قائم ہیں ان کے عیبوں کے اوپر پردے ڈال دوں گا جنہوں نے مجھ سے توبہ مانگی ہوگی ان کے ساتھ کرم کا معاملہ کروں گا رحم کا معاملہ کروں گا رحمانیت اور رہیمیت کا مقابلہ کروں گا معاملہ کروں گا لیکن وہ لوگ جو میرے رسولوں کے گستاخ ہیں وہ لوگ جو مشرک ہیں وہ لوگ جو اس قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ جو دنیا میں قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے قیامت تو آنی ہی کوئی نہیں حساب کتاب تو ہونا ہی کوئی نہیں ان کے لیے وہ رب فرماتا ہے ان کے لیے میں غفار نہیں ہوں گا ان کے لیے میں کیا ہوں گا واحد ان کے لیے واحد اکیلا ہوں گا میں اور ان کے لیے میں قہار ہوں گا اس دن کوئی ایسا نہیں ہوگا جو خدائی کا دعویٰ کرے گا آج اس دنیا کے اندر تو مغرور لوگ ہیں نا متکبر بھی ہیں سرکش بھی ہیں جابر بھی ہیں ظالم بھی ہیں آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تخت کے اوپر بیٹھ کر تاج پہن کر لوگوں سے اپنی خدائی کا ELAN کراتے ہیں اپنی ربوبیت کا ELAN کراتے ہیں کہ ہمارے رب ہونے کا ELAN کرو ہمارے خدا ہونے کا ELAN کرو ہمارے بادشاہ سلامت ہونے کا ELAN کرو آج تو کچھ یہاں ایسے بھی ہیں جن کو اکیس اکیس توقوں کی سلامی دی جاتی ہے مگر وہ رب فرماتا ہے اس دن میں اکیلا ہوں گا نہیں سمجھائیں آپ کو اس دن میں آج کچھ لوگ ہیں جو اس کو آج اکیلا نہیں مانتے بولیے اکیلا کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں خدا کا بیٹا بھی ہے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں خدا کی بیٹیاں بھی ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں رام اور رحیم ایک ہی ہوتا ہے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ تین سو ساٹھ خدا ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں لیکن وہ رب فرماتا ہے اس دن آج میری توحید کا کوئی ہے قائل اور کوئی ہے منکر لیکن جب دن قیامت کا آئے گا میری توحید کا کوئی بھی منکر میری وحدانیت کا کوئی بھی منکر اس دن ہر کوئی کہہ رہا ہوگا ہُوَ اللَّهُ اَحَد قُلْ ہُوَ اللَّهُ اَحَد وہ اللہ ایک ہی ہے اللہ لیکن وہ رب فرماتا ہے اس دن کسی نے اکیلا مجھے مان بھی مان جائیں گے سارے مان جائیں گے سارے لیکن اس دن کا ماننا کوئی کام مان جائیں گے